ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم سلامت اللہ برکاتہ ہوں میں یونائٹڈ کینگڈم سے بات کروں مانچسٹر یو ایکے سے حضرت جی کو میرا سلام ہوں میں حضرت جی مولانا یوسف مطالعہ رحمت اللہ کا مرید ہوں وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے میرے سپریچل فادر میں صرف حضرت سے پوچھا چاہتا تھا کہ کوئی عمل بتائیے کہ اگر کوئی اولاد یا بچہ کوئی جو ہے وہ دین سے پڑا سا ہٹاوا ہو اور اس سے واپس لانا ہو تو سور اخلاص والا کوئی عمل مجھے بتائیے اور آپ سے دعا کے درخواب ہے بچی کا نام اسمہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ ماشاءاللہ 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 انگلینڈ سے کالے تو آتی رہتی ہیں لیکن حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب قدس سے صدر رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے کالے یہ آپ ان کے مرید ہیں تو ماشاءاللہ میرے سے ان میں سب انگلینڈ کے ساری وہ منازے دوڑ گئے ہیں تو کیسے ان سے میری ملاقاتیں رہیں ان کا عدیدار اور زیادہ رہی ان کی محفلوں میں بیٹھا تو اللہ تعالی آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی پیر و مرسل شیخ جو ہیں مرہوم ان کے بھی پورا پورا فیض ان کی دعائیں ہیں آپ کی حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو جہاں تک جو آپ نے جو عمل پوچھا اس کے لئے ایک عمل تو میں نے آج ہی بتایا صدر اخلاص کا بتایا ہے کہ 101 مرد بسید اخلاص جو ہے پڑھی جائے اولا کی گیار مرد کو دروشی کے ساتھ پڑھ کے جو ہے اپنے بچہ یا بچی کے لئے آپ دعا کریں اور اس کے دل کو ہر طرح کی شکوش و شکوبات سے اللہ پاک کر کے شرح صدر اطا کر دے اور خیر و آفید کے ساتھ وہ واپس آ جائے راہ راست پر یہ ایک تو وہ عمل ہے اس کے علاوہ صورت صورت یہ قحف کی آیت نمبر دس صورت قحف کی آیت نمبر دس یہ ازانہ فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے اولا خیار مرد پر دروشی ابراہیمی یہ کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ کے تصور میں اسے بچی یا بچے پر دم کر دیں اور دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کی دل کو پاک کر دے نگاہ کو پاک کر دے اور پاک جو تیرے ہدایت کا راستہ ہے اس راست پر ان کو واپس لیا اس تصور کے ساتھ دعا شروع کریں اور نوے دن کی دینے سے یہ عمل شروع کرنے انشاءاللہ اللہ کرامہ سے اللہ ان کی دل کو پاک کر دیں گے اور خیر و آفید کے ساتھ وہ بچہ یا بچی واپس گھر لوٹائیں گے بہت شکریہ آزد